السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم آپ کو بہت دنوں کے ساتھ آج پیس سے آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اس ملاقات میں ہم آپ کو آج کچھ چیزیں اور جڑی بوٹیاں دکھائیں گے جو کہ بہت ہی کام کے چیزیں نہایت ناظرین آپ بھی جس طرح میں آپ کو اس کے ترقیب بتاتا ہوں میں پینے کی اور بنانے کی اور اسی طرح اس پر حمل کر کے انشاءاللہ تعالی جو شخص جس کے اندر دھمے کا مرض ہو دھمے کی کانسی ہو اس کے لئے نہایت یہ چیزیں مفید ہیں کیونکہ مجھے خود ناظرین دھمہ ہے جس کے وجہ سے میں یہ چیزیں استعمال کر کے آرام سے جی رہا ہوں اور آپ بھی میری طرح اس طرح آرام سے جی لیں اور وہ چیزیں میں آپ کی قدمت میں پیش کر رہا ہوں دیکھیں کس طرح آپ کو اس پر عمل کرنا ہے شفا کرنے والا وہی اللہ ہے سب کا آزمہ کر دیکھیں دھرمان چلے گا ہے والگ واسطہ دھرمان بانا پڑا اوبتی ڈنگری اس کو کہتے ہیں یہی ہے اوبتی ڈنگری یہ بلوچی دوا ہے جو کہ بہت ہی کام کا چیز ہے اس کو ہم کانسی کے لئے آپ کو بنا کر دیکھیں گے کہ کس طرح کانسی کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے یہ وہ ہیں جو ایک بار توڑا گیا ناظرین اور یہ دوبارہ اس کی دو جڑیں ایک ساتھ نکلی ہوئیں اور یہ اور چیزیں گے اور چیزیں گے ناظرین یہ وہ جڑی بوٹی ہے ہم نے جو بگیچے کے کنارے سے ہم نے توڑ کر لائے ہیں اور ہم اس کو پلیٹ میں ڈالنے کے بعد اس کو ایک پشاوری گھوڑ بھی ساتھ میں ملائیں گے یہ پشاوری گھوڑ یہ پشاوری گھوڑ ہے اور اس کو اس کے ساتھ ملا کر اس کے بعد بھی وہ سین آپ کو ہم دکھائیں گے اس کے بعد اس کو ملانے کے بعد اس کو اگال لیں ایک بنجن میں اس کو رکھ کے اگال کے بھی آپ کو دکھائیں گے تقریبا پونے گھنٹے تک اگال لیں کے بعد اس کو چاند کر پینے سے رات کو انشاءاللہ تعالی جو دھمے کا جو مریض ہے جس میں کانسی زیادہ ہو تو اس کے لئے بہت ہی یہ مفید دوائی ہے ناظرین اس کو آپ پی کر آزمہ کر دیکھیں کتنے یہ اچھی چیز ہے دیکھیں یہ ملیر کا ایک جڑی بوٹی ہے کتنے یہی ہے موسیقی